مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئے ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوب سے فرمایا کہ چلو آج ہم رات پہرہ دیتے ہیں تاکہ کوئی چوڑی وغیرہ نہ ہوا چنانچہ وہ دونوں نے رات بھر پہرہ داری کی اور جس قدر اللہ نے ان کے لئے لکھا تھا نمازیں بھی پڑھتے رہے اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چک کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ خدا کا خوف کر اور اپنے بچے کا خیال کر یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز پھر آئی دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اسی طرح اس کو سمجھایا پھر واپس آگئے اسی طرح رات گزرتی رہی اور رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی آواز پھر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لہو ہے وہ جلال میں آگئے اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور اسے سختی سے کہا کہ تُو کیسی ماں ہے کہ چاہ تُو اپنے بچے کو نہیں سمال پا رہی ساری رات گزر گئی ساری رات تیرا بچہ بے چین رہا ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے تُو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا میں اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشکرہ رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تُو ایسا کیوں کر رہی ہے بچے کی ماں نے کہا اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوف سے تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ تیرے بچے کی عمر کتنی ہے اس نے بتایا ابھی تو چند ماہ کا ہے لیکن بھوک اتنی ہے کہ اگر اس کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی تو پھر گھر میں کوئی پیسہ نہ آئے گا اور پیسہ نہ آئے گا تو گھر کیسے چلے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تُو نے اسے دودھ چھڑانے کی جلدی کی ہے اسے دودھ نہ چھڑا یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آگئے اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہ کیا فجر کی نماز جب حضرت عمر نے پڑھائی تو لوگوں نے اس بات کو غور کیا کہ آپ کی قیرت کے دوران آپ آہو بکا بھی کرتے ہیں اور اس کا شدید غلبہ بھی ہے جب سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے عمر کے لیے تنگی ہو عمر کے لیے تنگی ہو مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے آپ نے وظیفہ ایک حکم جاری فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی اسے وظیفہ دیا جائے نہ کہ پھر بچے پر یہ ظلم ہو کہ وہ دودھ چھڑانے پر مجبور کیا جائے تاکہ اس گھر میں وظیفہ آئے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وظیفہ جاری ہو جائے گا اور اس حکم کو آپ نے اس فرمان نامے کو لکھ کر تمام علاقوں میں بھیجا کہ جہاں جہاں آپ کے گورنر ہیں وہ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں وہ بھی اس کو رائچ کریں اس واقعے کو طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے